موسیقی ہم ہر بار آتے ہیں ڈی جے پہ نازنے کا لگی مزا ہے جو بھدروئیوں بولتے ڈھونس پہ نازنے کا لگی مزا ہے اس پہ بھی مزا ہے اس پہ اتنا نہیں ہے جتنا اس پہ مزا ہے تو سب کو آنا چاہیے موسیقی 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 آپ دیکھیں بھدرکاشی درشن چینل اور میں ہوں بوہیت کوتھوار سب سے پہلے تو بھساکی کی آپ کو ڈھیر ساری شب کام نہ آئیں بھگوان واسوکی ناگ جی آپ کے گھر میں سکھ سمبردی جو ہے وہ پردان کریں آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ناگنی ماتا کے دربار میں جو کی بھدروہ میں منتھلا کے ایریا میں جو ہے وہ پڑتا ہے آئے تو ہم کافی جلدی تھے صبح ہی نکلے تھے نو بجے بزار سے ہم نکل چکے تھے لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ روڈ کی روڈ جو ہماری ہے ایک تو سنگل روڈ ہے اور اس دن رش زیادہ رہتا ہے تو جام بڑھا رہتا ہے تو کم سے کم ایک گھنٹہ جو ہے ہم جام میں فسے رہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کچھ ہمارے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں پہلی بار گاڑی لے کے وہ آتے ہیں پھر وہ کڑھائی پہ کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے ہیں چلیے یہ باتیں تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے لیکن سرکار سے ایڈمنسٹیشن سے گزارش ہے اس دن کے لیے دھیان دیا جائے یہاں سے ناگری ماتا کی چھڑی ہے وہ یہی سے نکلتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ پار وہاں پہ جو ماتا کا کوکڑو ہے یہاں سے چھڑی جو ہے وہ نکلتی ہے اور ماتا رانی کے مندر میں اوپر مندر میں جاتی جہاں پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تو آئیے آئے سفر جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم آئے بھدروہ بزار میں وہاں سے ہم نے روڈ لی جائی روڈ جائی روڈ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے منتھلا میں منتھلا میں لاشت گاؤں اوپر جہاں سے ماتا کی چھڑی نکلتی ہے دسالہ کے گاؤں میں جو ہے ہم نے گاڑی اپنی پارک پارکن میں لگائی اور پھر ہم وہاں سے ہم نے پیدل سفر ہے وہ شروع کیا یاترہ جو ہے وہ آگے آگے نکل چکی ہے جیسے یاترہ ملتی ہے میں آپ کو چھڑی کے بھی درشن کرواتا ہوں ناغنی ماتا کے درشنوں کے لئے آپ کو ایک دو جگہ پہ جو ہے کٹھن چڑھائی چڑھ کے جو ہے ماتا رانی کے درشن کرنے کے لئے جانا بڑتا ہے تو ہم کافی دوڑھے دوڑھتے آئے ہیں اس لئے جلدی پہنچ گئے نہیں جو روٹ ہم نے لیا تھا جو روٹ ہم نے لیا تھا دسالہ سے دسالہ گاؤں سے جہاں سے ماتا کی چھڑی نکلتی ہے وہاں سے آپ آرام سے بھی آئیں گے تو یہی کوئی 45 سے 50 منٹ سے آپ کو ماتا کے دربار تک پہنچنے میں لگیں گے لیکن ہمیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ سفر شاید پندرہ منٹ میں ہی آدھا سفر کر لیا اور پندرہ منٹ اور لگیں گے ماتا رانی کے درشنوں کے لئے یاترہ کافی آگے نکل چکی ہے اس بار آپ سب سے شما چاہتا ہوں ہوا ہے کہ یاترہ چلتی ہوئی آپ کو دکھانا ہی پایا لیکن اوپر جب ہم پہنچیں گے ماتا رانی کے بھاون میں تو یاترہ چھڑی سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا میلا سب کچھ اور ماں بھگتی کے درشن چلیئے آگے سفر ہی میں ہم آہاں پہنچیں ہیں میں آپ کو مین منڈی کی طرف پرانگن کی طرف چلتا ہوں چلتا ہوں آپ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک سائیڈ میں بھگتوں کی جو بھیڑ ہیں ماں بھگتی کے درشنوں کے لیے لائنوں میں جو لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں برساکھی کا جوار ہے یہ برساکھی کے دن ماں بھگتی کے درشنوں کے لیے لوگ جو ہیں پہلے بھگوان واسوگی ناگ جی کے درشن کرنے کے بعد بھی ہیں واسوگی ناگ جی کی جو بہن ناگنی ماتا جی کے مندر میں جو آتے ہیں کافی پرسد جو میلا ہے وہ یہاں پہ لگتا ہے بھدروہ میں حالانکہ تورے جمہو کشمیر میں جو ہے ناگنی ماتا میلا منتھلا میں جو یہ میلا لگتا ہے ماتا رانی کے مندر کے پاس کافی مشہور جو ہے یہ میلا لگتا ہے آپ نظر ڈالیں اس طرف مندر کی طرف آپ تین میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ناگنی ماتا کا مندر اور ساتھ میں ہی ہے اس کے بھگوان بھولے ناہ جی کا بھی مندر چلیے ملتے ہیں کچھ یہاں کے ستانی لوگوں سے کچھ بجنٹریوں سے اور چیلوں کے ساتھ یہ ماتا رانی کے بھلاری ہیں بجنٹریوں بہت پریم کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ بلکل آمیتہ آپ کے ہاں پہنگ کر دے نا ہاں چاہاں ہاں 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 یہ ناگنی ماتا کے جنتری ہیں بھونس جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں ابھی پچھلے کچھ دنوں سے کافی بیمار چل رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ماں بھگتی سے ان کی جو ان کا روک جو ان کو بھماری ہے جو بھی ان کو دکھ ہے وہ دور ہو آپ سب ان کے لئے جو ہے وہ دعا تیجئے گا ماں بھگتی سے ہاں 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 ان کا بھی یہی نام ہے سید اے کی نام ہے رمیس چندر ماترانی کے بلاری ہیں بڑے سالوں سے ماترانی کی سیوہ وہ کر رہے ہیں اپنے پورے جس حساب سے پہلے کرتے تھے اسی حساب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ رشبوت کام ہوا کرتا ہے لیکن اب جو ہے ماں بھلوتی کی شکتی آپ دیکھی رہے ہیں کہ کتنے دور دور سے لوگ ماں بھلوتی کے درشنوں کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں شری راملال جی جو کی ماترانی کے بجنتری ہیں پورانے بجنتری جو ہیں وہ یہی ہیں اور بھی لڑکے ہیں جو بجا رہے ہیں لیکن ابھی بزرگوں میں سے جو پہلے بزرگ بجنتری تھے ان میں سے صرف ابھی یہی جو ملوکی اپنے ان کے لاؤل کے جو تھے ان میں سے صرف یہی ابھی رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آگے جو بچے سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں تو بھدروائی میں بات کریں ان کے ساتھ کیونکہ ہندی میں بولنے میں تھوڑی جو ہے ان کو پرابلم ہوگی نمسکار جی آچھا کیا دری عمر بھی توشی پچاسی پچاسی سال بھی جی جانا آگروں انہ ملکی توستا بزاعت تھے بینش بزاعت تھے انہ جانا آرہے ہیں بچے ان کی شکھیرہ آرہے ہیں آہاں شکھیرہ آرہا ہے شکھیرہ آرہے ہیں شکھیرہ آرہے ہیں میں نے بانا تھا شکھیرہ آرہے ہیں کے ساتھ انا خوشیرہ آرہے ہیں پچاسی 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 بچے کرسے ہیں تھے پیشنے بارد میں کامما بڑھار نہیں қرموی مزیرگی مجھو بیلو ہے مجھو ـ مجھو ـ مجھو ـ مجھو ـ مجھو ـ مجھو ـ ۃ سکتے ہیں؟ نیسی اگرام اگرام، باید ـ مجھو ـ وقت مجھو ـ ـ آمکھونکو ـ وقت مجھو ـ ـ کچھ متر ہوتا ہے تو کسی ٹھیک اور جیسے ہی تو ایک باجتا ہے؟ ہی ہی ہے آئے دن جانب ہیں سی تیرز روز بھی ہیں جیسے تھے ہے اور جیسے تھے چند سے زندگی روز بھی ہیں جیسے ہے جیسے؟ پھرزال wrestling ماتائی کو پوچھتا ہے پانوڈ داش راگ ہیں داش بار راگ بہنا نید ہے تیل متے پانوڈ ہم اتو hospitals تیل پانوڈ پانوڈ ہم لیگم تائٹ ہم ان کو کیا جا رہا ہے موسیقی 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 ماندر کی بیک سائیڈ میں جو ہے لنگر کا بندوبست جو کیا گیا ہے پرشاد کا بھکت جن دور دور سے آتے ہیں اور کچھ لنچ اور کچھ ڈینر اور کچھ بریک پاسٹ جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں ما بھگتی کا پرشاد گرہن کرتے ہیں موسیقی 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 کافی لمبی جو کتار ہے بھوجن کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائیڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جو ہے جو ہے جا شرین آگنی ماتا جو ترسٹ ہے وہ یہاں پہ دونیشن کا جو کونٹ میں وہاں پہ لگا ہوا ہے میں آپ کو اس ترسٹ کا جو کافی کے سامنے اکاؤنٹę ڈنوئر ہے وہ اکاؤنٹ کافی ہے میں آپ کو سیکرین پہ دکھاتا ہوں جو بھاگتے جان دیں میرے بھاگتے کی ماندر کے دونفمنٹ کے لئے یا ماندیئی کے دونفمنٹ کے لئے یا اور بھی لنگر کے لئے اگر دان دےنا چاہتا ہے تو وہ اس اکاؤنٹی میں جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ڈال سکتا ہے میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ دکھاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس میں برو ہی نہیں باس ہونے لگو اسے سکینر روزہ رکھا نہ دائیں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس میں سکینر بھی بنا ہوا ہے آپ اس میں سکین بھی کر سکتے اور اوپر جو ہے اکاؤڈ نمبر بھی اس میں دیا گیا ہے آپ سیدھے اکاؤڈ نمبر میں بھی سیدھے ٹرانزکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں ابھی میرے ساتھ ہیں دیویندر شرما جی بڑا پریم کرتے ہمارے ساتھ ہم نے ساتھ میں ماتارانی کے بڑے سارے کیرتن بڑے سارے ستسنگ جگر جاگرن جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں جمہو میں تو ابھی مجھے یہ ابھی یہاں پہ ملے تو یہ بھی جمہو سے سپیشل جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں بساکھی کے تیوار پہ ماتارانی کا آشروباد لینے کے لیے دیویندر جی تو کیسے آپ جائے ماتاری جائے ماتاری بہت بڑیار بہت اچھا تو آپ اتنے جمہو سے پورے پریوار کے ساتھ آئے ہیں جی بڑے تو کیا ماتارانی کھینچ کے لاتی ہے جی یہ ماتارانی آپ پیار ہے ماتارانی کھینچ کے لاتی ہے ہماری کل ماتاری تو ہمیں ہر سال ماتارانی کے درشنے کے لیے آنا ہے اور آتے ہم پوری پروار کے ساتھ آتے ہیں تو پورا سال اچھا نگلتا ہے پورا سال ماتا کی کرپان سے بہت اچھا رہتا ہے تو آپ کے تو گھر کے سامنے ماتا کا میلا لگتا ہے آپ کے گھر کے بالکل سامنے بلکل گھر کے سافی میلا بھی لگتا ہے گاستمینہ میں کافی باگش آلی ہیں آپ ماتا کا عشرواد ہے تو دیوندر جی کچھ آپ بولیں گے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پرانا مندر کیسا ہوا کرتا تھا یہ تو نیا ابھی بنا پہلے یہ نیا تو ابھی بنا ہے وہ پہلے سال ہونے cuántس 6 سے ہوا رہا ہے لیکن پرانا بہت کی پرانے مندر تھا یہ لکڑی کا بنا ہے بہت پرانے مندر تھا وہ پرانی لوگوں کی آسطہ بہت پہلے سے تھی لیکن ابھی تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے لوگ پہلے پانسا سال سے کافہ زیادہ ہو گئے ماتارانی وہ شکتی ماتارانی کی شکتی بہت ہے لنگل لگتا ہے بہت اچھے سے لنگل لگتا ہے یہ ساتھ ممکن لگا ہوا ہے شیف جے بوان کا یہ مندر ساتھ ہے شیف جے بوان کا مندر بنانا ہوا ہے اور بہت دور سے شرد دالو آتے ہیں یہاں پہ بہت ہوئی اچھا رہتا ہے بہت لوگوں کے شردہ بہت ہے بہت دور دور سے لوگ جمہو سے پنجاب سے لوگ جو اپنے جوے جو لوگ دلی میں رہتے ہیں دلی سے لوگ سپیشل ماترانی کے بساہکی کے میلے پہ آتے ہیں تو ماترانی کی شکتی ہے ماتا رانی لوگوں کی منوکامنہیں پوری کرتی ہے اس لیے لوگ اتنی زیادہ بھیڑ میں ماتا رانی کے درشن پانے آتے ہیں خاص کر کے بساکی پہ جو ہے لوگ ماتا رانی کے درشن کرنے کے لیے اس منتھلا کے گاؤں میں جو ہے وہ آتے ہیں میوزک جو ہے وہ ناگنی ماتا کے اس بانی میں اس پرانگن میں جو ہے چار جاند جو ہے وہ لگانا ہے اس میوزک کی اس ڈھونس کی جو بیس ہے وہ آپ سنیے کتنی بیس ہے اس میں اور کتنا مدھر جو ہے اس کی فلوٹ جو ہے وہ بجری ہے لوگ جو ہے فوک ڈانس کرنے جس کو کی ہماری بھاشا میں کود کہتے ہیں کچھ لوگ کود کہتے ہیں کچھ کود ابھی جو ہے یہ کود جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور جو راگ ڈھونس پہ لگے ہوئے اس کو کہتے ہیں دورو ڈیکو اس کے بعد پھر کورا ڈیکو لگے گا اس کے بعد پھر جو ہے وہ لازتے لگے فلال تو آپ نظر ڈالیے بجندروں کے اوپر اور جو ہمارے نیو بچے جو ینگ ہیں جو وہ ناچ رہے ہیں ان کے ڈانس کے اوپر جو ہے اس کود کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالیے بزرگ دیکھئے اپنی سیوہ جو ہے وہ ابھی تک کر رہے ہیں جب تک ان کی ہمت ہے جب تک ان کی ڈانگو میں داگت ہے تب تک یہ آئیں گے اور ماتا رانی کے کود میں چار چاند جو ہے وہ لگائیں گے موسیقی 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 وہ آگے رہتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آج کی ماں بیوتی کے یہاں پہ آئے یہ کیسا ان کا ایکسپیرنس رہا کوڈ پہ انہوں نے ناچا کتنا مزہ جو ہے وہ کوڈ پہ ان کو ناچنے میں آیا کیا اتنا ہی مزہ آپ کو اس پہ ڈی جے پہ ناچنے میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے ونش راجبوت جی ہونہ چارڈک نہ ونش چارڈک تو ونش کیا لگا آپ کو میلے میں اپنے ڈی جے پہ ناچنے کا لگی مزہ ہے بدروہیوں میón بلتے دھونس پہ اس پہ مزہ ہے تو سب کو آنا چے انجوئے کرنا چاہئے ہاں تو میں نے دیکھا آپ کو ناچہ مزہ آتا ہے ہر Fifteen مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے سب کو آنا چاہیے انجوئے کرنا چاہئے ممالا پرنے میں دیکھیں صاعدہ کے ساتھ ہیں 보� coup اس بار نہیں گئے تھے اس بار نہیں گئے تو کل گاٹھا میں بھی ہاں پر بھی آئیں گے تو اور آپ کے فیملی جو ہے وہ آپ کو لوڈ کرتی ہے بھیجتی ہے کہ جاؤں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جی میلو میں نہیں جانا وہاں جا کے آپ ادھم جائیں گے یا کچھ دیکھیں میلو میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اچھے کام ہی نہیں ہوتے ہیں گلت طرف بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں کچھ لوگ ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ بڑے سارے لوگ جو ہیں کچھ نشے کر رہے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آکے اس محل کا بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ سب لوگ اپنے بیزی ہیں اور وہ اپنے ہی کچھ نشے کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں کچھ کیا کر رہے ہیں تو ویسے گھر والے روکتے نہیں ہے کہ نہیں جانا یا ایسا کچھ ہے وہ تو گلت بات ہے پر گھر والوں کو بھروسہ ایک چیز ہوتی ہے بھروسہ گھر والوں کو کہ نہیں کرتے گلت کام تو باقی جو کرتے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے اگر کرنا ہے تو پھر آنا نہیں چاہیے ایسی جگہوں پر تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کو دیکھ کے دوسری لوگ بھی اس میں انوال ہوتے ہیں پھر وہ بھی کریں گے اس لیے نہیں آنا چاہیے اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر گھر بیٹھنا چاہیے باقی مندر آئے ہو درشن کرو بلکل بلکل فیلال تو گلت کام کوئی بھی جو ہے ہمارے یوت کو ہماری عوام کو نہیں کرنا چاہیے اور خاص کر کے ایسے تیر ستھانوں پہ جہاں پہ دیو یہ شکتیاں ہمارے بزرگوں نے جو ہے کٹھی کر کے رکھی ہیں جن جن وائبز کی وجہ سے ہم کھچے ہوئے ان مندروں کی طرف آتے ہیں اور یہاں آکے جو شانتی ہے جو چین ہے وہ ہمیں یہاں آکے ملتا ہے اسے پلیس بھنگ نہ کریں اسے نشت نہ کریں یہاں پہ آکے اپنے ایک بھکتی میں محول میں رہیں اور اند لینا ہے آپ نے تو کوڈ کا لیجیے ماں بھکتی کے درشنوں کا لیجیے فوک میوزک کا لیجیے ان سب چیزوں کا اند لیجیے نہ کی اند لیجیے آپ گلت کاموں کے ملتے ہیں آپ کو موسیقی 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 چاول تھے انہوں نے انہوں نے کسی کے ہاتھوں کسی شلپکار جو ہے یہ آپ شمبھو آپ ماتا خود جو ہے یہ پرگڑ یہاں پہ ہوئی ہے اسی ونش کے جو لوگ آج یہاں پہ پجاری ہیں ماتا رانی کے بجندری جو ہیں وہ منثلہ سے ہیں کچھ چکہ چکہ سے ہیں تو ماترانی کے بجنتری بھی یہیں کہیں اور ماترانی کے جو چیلے ہیں وہ بھی منتھلا کے ہی گاؤں کے ہیں پیڑی دھر پیڑی جو ہے ماترانی کی سیوہ کررہے ہیں جیسے چیلے کررہے ہیں ویسے ہی بجنتری کررہے ہیں اور ویسے ہی پجاری بھی کررہے ہیں پہلہ ان کے بزرگ کرتے تھے اور اب یہ کررہے ہیں یہیں سے میں نے آپ کو جہاں سے پہلے دکھا کیا מ�ندر کے نیچے سے ہی وہ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے ماتا کے چرنوں کو جو ہے وہ پانی دھوتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس پانی کو جو ہے اپنے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں چھڑکاوا کرتے ہیں بڑے چھوٹے گرہن والے دن یا کبھی کوئی بھاری دن ہوتا ہے اس دن اس پانی کے ساتھ سنان کرتے ہیں اپنے جو پاپ ہیں وہ دور کرتے ہیں اپنے جو گھر میں کوئی بھی بری شکتیاں جو ہیں وہ پانی فینکنے سے وہ سب شکتیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ماترانی کے چرنوں سے پانی نکلتا ہے میں نے ماترانی کی پرتیما کے بھی آپ کو درشن کروائے ناغنی ماترانی کی پرتیما بلاک سٹون کی جو ہے مورتی آپ نے دیکھی ابھی ماترانی کے درشن کی ہے اب میلہ جو ہے وہ سماپت ہو چکا ہے سمی ہو چکا ہے سڑے چار اور یاترہ بھی جو ہے اب واپس نکلنے کی تیاری میں ہے اب بڑا ویرانہ سا لگ رہا ہے یہاں پہ شروعات میں تو میلے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جب اجڑتے ہیں تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے تیم کے جو راگ ہیں اجڑتے ہوئے میلے کے ابھی آپ سنیں گے اور یہاں سے یاترہ جو ہے اب واپس جاری ہے دسالہ کے گاؤں میں منتھلا کے گاؤں میں کوٹھڑوں جہاں پہ کی چھڑی کو رکھا جاتا ہے چھڑی جو ہے واپس جاری ہے اپنے جہاں پہ چھڑی رکھی جاتی ہے کوٹھڑوں میں چھڑی واپس جاری ہے آتیم لاسٹ درشے ہے یہ موسیقی 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 یہ میرے بڑے بھائی ساگ ہیں رچت چوہان جی یہ میرے نکتے رہے ہیں میرے نکتے رہے ہیں مانی میں اس میں زبردستی انہوں نے میرے ساتھ دیکھتے ہیں تو چکر کیا ہے کہ اب وہ یہ نبانی پا رہے ہیں زبردستی انہوں نے کہ اب نبانی پا رہے ہیں میں نے گوالا پینسے دے تو پینسے ہی نہیں دے رہے ہیں یہ درشے نے بڑے میلے میں آئے ہیں تو ماتہ رانی سے یہی کام نہ کرتا ہوں یہی آشروہد ان کے لیے مانتا ہوں کہ دن کبھنی را چھگنی ہو ان کی پرموشن ہو جلدی جلدی سے یہ لیکچر آر پروفیسر بنے اور خرمت ہمیں دس بیس روپے دان کر دیں جلدی 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 موسیقی 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 موسیقی